لیکن یہ کیا ہو رہا ہے بلکہ اب یہ بھی ہو رہا ہے بیوٹی پارلروں کے نام پر زنہ کے اڈے چل رہے ہیں بعض دواغ خانوں سے ایجنٹ گیری کے ماحول ہو رہے ہیں یہ سب بے پردگی کی نحوصت عورت کو رات کے وقت سنگھار کرنے کی اجازت ہے عورت ولیمے کے لیے کیوں سچتی ہے اس لیے کہ اس کا سنگھار تو صرف اس کے شوہر کیلئے ہیں ولیمے میں جانے کہ سنگھار کا مطلب کیا ہے گھر میں تو پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے خوبصورت کپڑے باہر پہنے جائیں حالانکہ خوبصورت کپڑے شوہر کے لیے پہنے جائیں سنگھار شوہر کے لیے ہونا چاہیے فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کے لیے بنتی سمرتی ہے اس لیت سے کہ میرا شوہر خوش ہو جائے اللہ اس کو رات بر کی نفل سے زیادہ سوا بتا فرماتا لیکن اب رات کے لیے کون سمرتا ہے دعا کھانے کی حضری کے لیے میں سب کی میں سب عورتیں ایسے اس کی بات نہیں کرتا بلکہ عورتیں ایسی یہ بھی نہیں کہتا ایک اپنے گمان کے مطابق گفتگو کرنا ہو سکتا ہے ہوا میں چلا واتیر کسے نشانے پر لگ جائے لیکن ہماری عورتیں الحمدللہ ایسی نہیں ہیں لیکن گفتگو وہاں تک پہنچتی ہے جہاں گمان بھی نہیں جاتا تو اللہ کرے کسی مجرم تک کے بعد پہنچیں اور وہ توبہ کر لے سنگار رات کے وقت ہے عورت کا اور یہ جو چلانے والے بھوکنے والے بھوکنے کہ مسلمان عورتوں پر بڑی باتیں کرتے عورتیں بڑی باتیں کرتے یاد رکھو عورتوں کو اپنے دھن دولت سے جتنا پیار ہے مومنوں کو عورتوں سے اس سے زیادہ پیار ہے اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں ایک تو خوشبو پسند ہے نماز میں میری آنکھوں کی تھندت ہے اور ایک تو نگاہ والی پارسا عورتیں مجھے پسند ہیں اس لیے حضور نے پارساؤں کو پسند کیا ہے تو مومنین اپنی جان سے زیادہ عورتوں کی پارسائی سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے کہ گوری ماں گورا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی مگر پارسا ماں پارسا بیٹا ضرور پیدا کر سکتی ہے اس لیے ہم عورت کے حسد سے زیادہ اس کی پارسائی کی طرف توجہ دیتے ہیں اگر عورت پارسا ہو جائے جس کو لوگ امت الجبار امت الخیر کہیں تو پھر امت القادر جیسا پارسا پیدا ہوتا ہے امت الورا پارسا ہو جائے تو مہینت نجمیری جیسا پارسا دنیا میں آتا ہے فاطمہ جیسی آپ روے پارسا جانے آیا کانے آیا سانے آیا اگر ہو جائے تو حسدہ حسین جیسے اللہ اکبر لولو اور مرچان دنیا دیکھتے بھی نظر آتے ہیں نارے ہیڈری نارے ہیڈری عشق محبت عشق محبت خاندان مصطفیٰ خوبصورت مائے خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے کبھی خوبصورت کی گود میں کوئی کالے رنگ بچھل ویسے تو ہمارے کالے گورے میں خوبصورتی کا میار نہیں ہے میار حسن ہمارے یہاں تقوی اور طہارت ہے اس لیے کہ ہم تو بہت گوروں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے عقیدت سے جھکتے نہیں ہیں مگر جسے پیکرے تقوی دیکھا پھر وہاں ہم جھکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو بلال کو کیا نام دیا جائے ہمارے یہاں تو حسن و دلوں کا حسن ہے ہمارے یہاں تو جمال دلوں کا جمال ہے ہمارے یہاں تو کمال دلوں کا کمال ہے اللہ اکبر تو پارسہ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے کوئی ضروری نہیں کبھی خوبصورت ہوگا کبھی کوئی اور بھی رنگ ہوگا لیکن پارسہ ماں نے ہمیشہ پارسہ بیٹوں کو جنم دیا آپ دیکھیں مجھے ہی انوان دیا گیا میں اس کی مناسبت